پیاز کی نریات بندی کے لگ بھگ پانچ مہینے ہونے والے ہیں اور ابھی تک سرکار اسے ختم کرنے کو لے کر گمبیر نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ لوگ سبح چناو کے باوجود اسے ختم کرنے کے آثار نہیں نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے بازار میں پیاز کے دام کافی گرے ہوئے ہیں۔ کسانوں کو امید تھی کہ ربی سیزن کے دوران وہ اچھی کمائی کریں گے لیکن انشتکالی نریات بندی کے فیصلے نے ان کے سپنوں پر پانی فیر دیا ہے۔ اس وقت راجے کی تمام منڈیوں میں کسان صرف ایک، دو اور پانچ روپے کے نیونتم دام پر پیاز بیچنے کے لیے مضبور ہیں کیونکہ ایکسپورٹ ہو نہیں رہا ہے۔ ایسے میں اگر وہ زیادہ دن پیاز سٹور بھی کرتے ہیں تو اسے سڑنے کی سمبھاونا ہے۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی سرکار ایکسپورٹ کھول دے۔ مہاراشتر ایگری کلچر مارکیٹنگ بورڈ کے انسار تیس اپریل کو سولاپور اور راہوری میں کسانوں کو صرف ایک روپے کلو پر پیاز بیچنا پڑا۔ اسی طرح راہتہ منڈی میں صرف دو روپے کلو پر پیاز بیچنی پڑی۔ دھولے اور پتھردی میں بھی کسانوں کو صرف دو روپے کلو کا ہی دام ملا۔ منگل ویڑا میں ایک مئی کو دو دشملف پانچ روپے کلو پر کسانوں نے پیاز بیچا۔ حالانکی بھوساول، اکولا اور جنر سہت کچھ منڈیوں میں نیونتم دام دس روپے کلو تک کا بھی ملا ہے۔ مہاراشتر کاندہ اتپادک سنگٹھن کے ادھیاکش بھارت دگھولے کا کہنا ہے کہ کیسرکار پیاز کو ایم ایس پی کے دائرے میں لے آئے اور ریٹیلرز کے لیے ایم آر پی فکس کر دے۔ اس سے کسانوں کو بھی اچھا دام ملے گا اور اپ بھوکتاؤں کو بھی مہنگائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ سرکار پیاز کی اتپادن لاغت پر منافع تیہ کر کے اس کا نیونتم دام تیہ کر دے۔ آزادی کے بعد سے اب تک پیاز کو لے کر کوئی نیتی نہیں بنی جبکہ ہر سال اس کو لے کر ہاہاکار مچتی ہے۔ کبھی دام بہت کم ہو جاتا ہے اور کبھی بہت زیادہ۔ اس لیے اب سمع ہے کہ سرکار اس کو لے کر کوئی تھوس نیتی بنائے جس سے کسانوں اور اپ بھوکتاؤں دونوں کو راحت ملے۔ بیورو ریپورٹ مارکت تیمز تیوی